اس ملک کا پاکستان کا پرائیم منسٹر میں اندخب کر لیا جائے آپ کی تعلیوں میں تو آپ کی سپیچ جب ہوگی تو پہلی تقریر میں آپ پاکستان کے عوام کو آپ کیا سمجھتے کون سا پرابلم ہے کون سی چیز ہے جسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ سالف کر دیں اناؤنسمنٹ کر کے کہ اب سے یہ نہیں ہوگا تاکہ قوم پر سے یہ چیز ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو اے اے پرائیم منسٹر میں آپ کی کال کر رہا ہوں اے ان سے شروع کریں لیڈی پرائیم منسٹر افکورس پلیز میم کومی ترہا نہ مہین فاتین و حضرات ہمارے بولکی نئے وزیر آدم آج کوم سے پہلا خطاب کر رہی ہیں ہیں ان سب کی جان دیکھ لی ہوئی ہے پتہ نہیں وہ کل کیا کہ دیں چونکہ کل ہی انہوں نے مجھے آفیس میں کہا تھا بانوز تو بہت سست ہے میں تو کل سے ہی گھبرایا ہوا ہوں کہ آج اناؤنسمنٹ بھی میرے جم میں ہو گئی ہے خطاب فرمائیں گی اور مجھے امید ہے کہ پبلک کی ریلیف کے لیے کوئی ایسا اناؤنسمنٹ ضرور کرے گی جس سے پبلک کی جان چھوڑ جائے تو خواہدان حضرات نیو پرائیم منسٹر آف پاکستان آپ کے سامنے شاہستالو دھی بینوں اور بھائیوں اممہ اور اباؤں آپ کو بہت بہت سلام سب سے پہلے تو آپ کے سارے مسئلے حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں سیٹ پر کوئی گیارہ بارہ سال بیٹھی رہوں اس کے بعد میں یہ اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ کل سے سی این جی ٹوینٹی فور سیون اویلبل ہوگی اور کل سے پاکستان میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی آپ نے دیکھا کیا آپ ایسا وزیر آدم چاہتے ہیں جو آتے کے ساتھ ہی بیٹھتے کے ساتھ ہی ایسا آنونسمنٹ کرے پبلک چاہتے ہیں کہ ایسا آنونسمنٹ ہونے چاہتے ہیں تو اس لئے الیکشن کے بعد یہ نئے وزیر آدم ہیں اور آج ہمارے سامنے تقریف فرمائیں گے اور نئی پالیسیز کا آئیلین کریں گے مجھے یقین پبلک کو ریلیف دیں گے آپ کی پرزور تعلیوں میں نیو پرائمسٹر فیصل قائش اسلام علیکم تمام پاکستانیوں کو میرا سلام اور آج یہ ذمہ داری جو مجھ پر ڈالی گئی اس کے بارے میں پہلی سپیچ سمجھ میں نہیں آرہا کہاں سے شروع کروں بہت سارے مسائل ہیں جن کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے لیکن ایک بات جو میں سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں یہ ملک جس کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس میں سب سے پہلے جو میں نافذ کروں گا وہ ہوگا اسلامی قانون جس کی شدت سے کمی ہمیں بچپنے سے محسوس ہو رہی ہے اور آج تک محسوس ہو رہی ہے اور نہ جانے وہ اب تک کیوں نافذ نہیں کیا گیا کیونکہ گناہ کرنے والے آزاد گھوم رہے ہیں میں مسلمان ملک میں رہا ہوں اور میں ایک مسلمان ہوں سو میں سپورٹ کروں گا ان تمام لوگوں کے لیے جو واقعی سچے مسلمان ہیں اپنے اندر سے منافقت ختم کیجئے میرا ساتھ دیجئے ہر شبہ آٹومیٹکلی بلکل ٹھیک ہو جائے گا ہمارے اس تقریر کے اوپر ہمارا پر کمنٹس آئے کہ وزیراعظم صاحب کو سعودی عرب شفٹ کر دو سر یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں ملے گی سر یہ کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ ایک بدلاؤ آئے گا اچھا یہ ہو گیا موسیقی